دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل گیان لو میں آج ہم بات کریں گے انفیکٹیس ایجنٹس کے بارے میں پہلے ہم نے بات کی تھی انفیکٹیس ڈیسیز کیا ہوتی ہے جو مایکروبز کے قارن فیلتی ہے وہی ہوتی ہے نون انفیکٹیس کون سے ہوتی ہے جو انٹرنل کوز ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو انفیکٹیس ایجنٹس کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں اب دیکھئے اگر ہم لیونگ اورگنیزم کی بات کریں یا کہیں کہ لیونگ ورڈ کی بات کریں تو اس کے اندر تو بہت سارے اورگنیزم ہیں اگر ہم لیونگ ورڈ کی بات کریں تو لیونگ ورڈ جو ہے ہمارے پاس بہت سارے لیونگ اورگنیزم ہے اور ان کو ہم نے کلاسیفائی بھی کر رکھا ہے ان کی کومن کریکٹریسٹک کے بیس پر یعنی کہ ہم کس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں کسی بھی لیونگ اورگنیزم کو اس کی کریکٹریسٹک کے بیس پر یعنی کہ اس کا جو behave ہے اس کی جو characteristics ہیں وہ کس طرح کی ہیں اس کے base پہ ہم اس کو divide کر دیتے ہیں الگ الگ group میں اب اسی طرح سے جو organisms ہوتے ہیں جو disease کو فیلاتے ہیں ان کی بھی کافی categories ہیں ان کو بھی ہم کافی categories میں classify کر سکتے ہیں جیسے کی کچھ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتے ہیں viruses ہوتے ہیں اسی طرح کچھ کیا ہوتے ہیں bacteria ہوتے ہیں جو بیماری فیلاتے ہیں یعنی ki viruses ہیں bacteria ہیں کچھ اسی طرح سے جو fungi ہے وہ بیماری فیلاتی ہے اسی طرح سے کچھ single celled animal ہیں single celled animal یعنی ki جن کو ہم protozoans بولتے ہیں یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں biology کے اندر کی protozoans کیا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ multicellular organisms بھی ہوتے ہیں اور جس کو ہم جو ہے ایک example لے سکتے ہیں جیسے کی worm ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے جو different طرح کی classify ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو جو بیماری فیلاتے ہیں جیسے کی virus ہے bacteria ہے fungi ہے protozoans ہیں یہ سارے چیزیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جو common example ہیں disease کے وہ ہمارے virus کے قارن زیادہ تر فیلتے ہیں جو common جو ہمارے example ہیں disease کی وہ آپ لے سکتے ہیں جیسے کی common example کون کون سے ہیں جیسے کی آپ کو common جو ہے cold ہو جاتا ہے یعنی کی سردی لگ جاتی ہے یا influenza ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو ڈنگو ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو fever ہو جاتا ہے تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں common جو ہے virus کے قارن ہوتی ہے اسی طرح سے جو aids ہے وہ بھی virus کے قارن ہی ہوتی ہے تو اس طرح کی جو common بیماریاں ہیں یہ ہمارے اس کے قارن ہوتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم جو ہے bacteria کے قارن دیکھیں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کے قارن جو ہے آپ کو typhoid ہو سکتا ہے تو bacteria کیا ہے typhoid کا قارن بنتا ہے اسی طرح سے اس سے fever بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں kolera اس سے ہو سکتا ہے تو اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے tuberculosis اس سے ہو سکتا ہے تو اس طرح کی جو بیماری ہیں وہ آپ کو ہو سکتی ہیں اور anthrax بھی ہو سکتا ہے بیکٹیریا کے کارن اسی طرح سے اگر ہم سکین پروبلم کی بات کریں جو سکین کی پروبلم ہے سکین کی الرجی ہے سکین پروبلم کی اگر بات کریں تو وہ کس کے کارن ہوتی ہے وہ ہماری فونگی کے کارن ہوتی ہیں جو ہماری سکین کی انفیکشنز ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ کی تو وہ فونگی کے کارن ہوتی ہیں اور اگر پروٹوزوانز کی بات کریں تو ان کے کارن جو ہے ملیریا کالازار اس طرح سے جو ہے یہ پروبلم ہوتی ہیں جیسے کومن ہے ملیریا یا کالازار یہ ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو ہر ایک جو ہے وائرس کے قارن بیکٹیریاں کارن فنگی کارن پروٹو جونز کے قارن الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں ورم کے قارن بھی ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے لیکچر میں elephantiasis ہوتی ہے جو ہمارا یعنی کسی پارٹ کا کافی بڑھ جانا جیسے پیر ہے کافی موٹا ہو جانا تو elephantiasis ہم اس کو بولتے ہیں elephantiasis اس کو بولا جاتا ہے تو different species of worm کے قارن یہ ہوتی ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے الگ الگ category کے اندر دیکھا کہ الگ الگ وائرس بیکٹیریاں فنگی پروٹو جونز ووم کیا کیا بیماریاں فیلاتے ہیں اور دیکھیں جاننا ضروری کیوں ہے یہ جاننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے ان سب بیماریاں وہ treatment بھی کرنا ہے علاج بھی تو ضروری ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہر ایک وائرس بیکٹیریاں ہے کون کون سی بیماریاں یہ فیلا سکتا ہے اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو اس لئے ان کو یہ جاننا ضروری ہے category میں divide کرنا ضروری ہے اب دیکھیں اگر ہم وائرس کی بات کریں جو ہمارے اگر بوڈی کے اندر جائیں تو ان کو host cells کی ضرورت پڑتی ہے اب اس کے اندر دیکھیں کچھ differences دیکھتے ہیں کیمانلی جی اگر ہم وائرس کی بات کریں جو وائرس ہوتے ہیں ان کو جو ہے host cell کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ خود یہ جو زندہ نہیں رہتے ان کو بوڈی میں جا کر جو ہے ایک host cell چاہیے ہوتا ہے وہاں پر یہ زندہ رہتے ہیں لیکن ان کو تو ضرورت پڑتی ہے لیکن اگر ہم یہی پہ بیکٹیریا کی بات کریں جو بیکٹیریا ہے اس چیز کی ضرورت rarely ہی پڑتی ہے یا آپ کہیں کہ نہ کے برابر پڑتی ہے host cell کی ضرورت تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو وائرس بیکٹیز اور فونگی ہے اگر ہم تینوں کی ہی بات کریں تو ان میں کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہے وائرس بیکٹیریا اور فونگی کے اندر یہ تینوں ہی یہ بہت ہی جلدی ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں بہت ہی جلدی یعنی کہ کئی گناہ ہو جاتی ہیں تو ملٹیپلائی ہونے کی اکشمتہ ہی تینوں کے اندر ہے لیکن اگر ہم وومز کی بات کریں جو ہم نے وومز کی بات کی تھی تو وومز جو ہے کافی سلولی جو ہے یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں سلولی ملٹیپلائی ہوتے ہیں اب اس طرح سے اگر بیکٹیریا کو دیکھیں اگر کلوزلی ریلیٹ کیا جائے صرف بیکٹیریا کو تو جو بیکٹیریا ہے اور جو وائرس ہے وہ دونوں ایک الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کس طرح سے الگ ہوتی ہیں اب دیکھئے جو بیکٹیریا کا گروپ ہے اگر ہم بات کریں بیکٹیریا کا گروپ اور جو وائرس کا گروپ ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور ان دونوں کی جو بیماری کے کارن ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور اسی لیے جو ڈرگ ہے اگر ہمیں دوائی بنانی ہے میڈیسین بنانی ہے تو ہمیں دونوں کے لیے الگ الگ بنانی پڑے گی اس کے لیے الگ وائرس کے لیے الگ بنانی پڑے گی بیکٹیریا کے لیے الگ بنانی پڑے گی کیونکہ ان کو ہم نے الگ الگ گروپ میں کلاسیفائی کیا ہے کیونکہ ان کی کریکٹر سٹکس بھی الگ الگ ہے اسی طرح سے اگر آپ میڈیسین دیتے ہیں وائرس کے لیے تو وائرس پہ ہی کام کرے گی وہ بیکٹیریا پہ نہیں کرے گی بیکٹیریا کے لیے اگر آپ دیتے ہیں تو وائرس پہ نہیں کام کرے گی بیکٹیریا پہ ہی کرے گی جیسے کی اس کا ایک ایک اگزامپل لے لیتے ہیں اس کا ایک بہت بڑی اگزامپل لے لیتے ہیں جیسے آپ انٹی بوڈیز کھاتے ہیں انٹی بوڈیز ڈاکٹر انٹی بائوٹکس انٹی بائیوٹکس جو ہے ڈوکٹر جو ہے آپ کو دیتا ہے تو یہ جو ہے کوملی کیا کرتی ہیں یہ ہماری بیکٹیریا کے لیے ہوتی ہیں تو یہ ہماری کام کہاں پہ کرتی ہیں بیکٹیریا کے اوپر اب یہ بیکٹیریا کے اوپر کس طرح سے کام کرتی ہیں دیکھیں جو بیکٹیریا ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے اندرے کریکٹسٹکس ہوتی ہے سیل وال بنانے کی کہ وہ اپنے لیے سیل وال بناتے ہیں تو جب بھی وہ بوڈی میں جاتے ہیں تو وہ سیلوال بناتے ہیں اور جو انٹی بائوٹک ہوتی ہے جیسے انٹی بائوٹک کے اندر آپ کون سا اگزامپل لے سکتے ہیں پینسیلین کا آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا کہ جو پینسیلین ہے یہ جو ہے انٹی بائوٹک جو ہے اس کے انجیکشن بھی لگایا جاتے ہیں یہ کیا کرتی ہے بیکٹیریل جو پروسیس ہے یعنی کہ جو سیلوال بننے کی پروسیس ہے اس کو یہ روک دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو بیکٹیریل گروئنگ ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے جلدی مر جاتے ہیں کیونکہ یہ سیلوال نہیں بنا پاتے تو ہم نے کیا دی انٹی بائوٹک دی جس نے بیکٹیریل کے اوپر جو ہے ایفیکٹ کیا اب اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹی بائوٹک ہے وہ مینی سپیسیز بیکٹیریل کے اوپر کام کر سکتی ہے لیکن جو ہے اگر ہم وائرس کی بات کریں یہ تو ہم نے صرف بیکٹیریل کی بات کی ہے بیکٹیریل کے لیے کام کرے گی لیکن اگر وائرس کی بات کریں تو وائرس جو ہے اس طرح کی جو دوائی ہے ان کے اوپر کام نہیں کرتی یعنی کی جو انٹی بائوٹک ہے وہ اگنسٹ وائرل انفیکشن کے کام نہیں کرے گی اگر کوئی آپ کو وائرل انفیکشن ہے بیکٹیریل کے کارن کوئی بیماری ہے تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ جو انٹی بائوٹک ہے جو وائرس کے جو وائرل انفیکشن ہے ان کے اکورڈنگ جو ہے کام نہیں کرے گی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک دوائی ہے وہ وائرز کے اگنسٹ کام نہیں کرے گے وہ بیکٹیریا کے کرے گی اسی طرح سے کوئی دوسری دوائی ہوگی تو وائرل انفیکشن کے لیے کام کرے گی بیکٹیریا کے لیے نہیں کرے گی تو اس طرح سے اگر ان دونوں میں سے مان لیجئے وائرز اور بیکٹیریا کے کارن کوئی بیماری ہے تب آپ انٹی بائٹک لیتے ہیں تب وہ کام کرے گی کیونکہ بیکٹیریا کی جو اس کی گروت ہے اس کو تو وہ ختمتی ہے وہ بیکٹیریا کے لیے کام کرے گی جو انٹیبائیٹک ہے اور وائرل انفیکشری لیے کام وہ نہیں کرے گی تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انفیکٹیس ڈیسیز جو ہوتی ہیں انفیکٹیس ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ان کو الگ الگ کلاسیفائی کرنا ضروری ہے تاکہ ان کا ہم ٹریٹمنٹ کر سکیں تو تھنکیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل گیاں لو پے ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیواد